سلام یا مہدی یا وعدن الصادق یا صادق الوعدی ایک ایک قدم پہ اتنا ثواب ہے امام حسین کی زیارت پہ آپ جائیں ایک قدم پہ عربین پہ خاص طور پہ اتنے گناہ ختم ہو جاتے ہیں حج کا ثواب ہے اتنے عمروں کا ثواب ہے تو کہہ رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آرہا یہ کیسے ہے تو وہ اس عربی نے اس شیخ کو ایک واقعہ سنایا داستان کے ایک بادشاہ تھا وہ اپنے لشکر کے ساتھ اپنی فورس کے ساتھ جنگل میں گیا اور کھو گیا اور اپنے فورس سے جدہ ہو گیا تو دیکھا کہ ایک جگہ پہنچا تو ایک کیمپسہ ہے جھوپڑی سی ہے ایک بڑی عورت اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں اس نے بلا ویلکم وہ تو کیا کر سکتی تھی اس نے کہا بادشاہ میرے پاس تو کیا ہے تو اس کے پاس ایک جانور تھا ایک شیپ تھی ایک بھیڑ اس نے اس کو قربان کیا اور بادشاہ کی خدمت کی کہا بادشاہ میرے پاس یہی ہے ایسے میں بادشاہ کا لشکر پہنچ گیا بادشاہ کے لوگ وزیر منسٹر سب پہنچ گئے بادشاہ نے بولا اس بڑیہ کو بھی لے چلو کہاں بولو اس کو دربار میں لے چلو وہاں لے گئے اب سب سے پوچھا کہ اس بڑیہ کو میں کیا گفت دوں کہا اس نے ایک آپ کے لئے قربانی کی ہے آپ اس کو سو اینیمل دے دو کہا نہیں یہ تھوڑے ہیں کہا اس کو بہت سارے دے دو کہا وہ بھی تھوڑے ہیں ہلکے 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 کہا اس کو آدھی حکومت دے دو آدھا اپنا سب کچھ دے دو کہا یہ بھی تھوڑا ہے تو کسی نے کہا کہ پھر بادشاہ کیا اپنی پوری دولت دوگے پوری حکومت دوگے اس کو کہا پھر بھی تھوڑا ہے کہا کیسے کہا کہ جب میں اس کے پاس گیا میں بادشاہ تھا یہ ریایہ تھی اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے اپنا سب کچھ مجھے دے دیا اب یہ میرے پاس ہے میں بادشاہ ہوں اب اگر میں سب کچھ دے بھی دیتا ہوں تو بھی تھوڑا ہے مجھے اس کا شکریہ بھی ادا کرنا پڑے گا تو اس عربی جوان نے کہا شیخ امام حسین کے پاس جو کچھ تھا چھ مہینے کا بچہ تھا اٹھارہ سال کا علی اکبر تھا بھائی جوان تھا بورا حبیب ابن مظاہر تھا جو کچھ حسین کے پاس تھا سب امام نے خدا خود دے دیا اب جو بھی خدا کی خدائی میں ہے وہ سب حسین کا ہے خوبہ زیزان محترم اگر آج آپ زیارت پہ جاتے ہیں یعنی جس نے امام حسین کی زیارت شب جمعہ ہے شب زیارت ہے یعنی ہر شب جمعہ امام حسین کی زیارت ہے اگر آپ نہیں جا سکتے ہیں کل آسمان کے نیچے تین دفعہ جا کر کہیں السلام علیکہ یا عباد اللہ السلام علیکہ یا عباد اللہ السلام علیکہ یا عباد اللہ آپ کی زیارت ہے ساری روحیں آج کربلا کی طرف ہیں شب جمعہ سب روحیں کربلا جاتی ہیں کیوں اتنا ثواب ہے امام حسین کی زیارت کا کہ جو امام حسین کی زیارت پہ جاتا ہے جب وہ واپس آتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے واپس آیا نکلا ہے سارے گناہ چار ہزار ملائکہ جو امام حسین کے پاس آئے تھے وہ ابھی امام حرم کے گرد پھوم رہے ہیں وہ کربلا کے دروازے تک ظاہر کو چھوڑنے آتے ہیں اور جب وہ بیمار ہوتا ہے اس کی تیمارداری پہ آتے ہیں اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی قبر پہ استغفار کرتے ہیں یہ ہے زیارت ہے امام حسین امام حسین نہیں سب کچھ امام حسین ہے میں اور آپ کونسی محنت کرتے ہیں کہ جب محرم آتا ہے اور جب فرش عذا بچتی ہے اور صرف امام حسین کا نام آتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے کیا میری اور آپ کی محنت ہے نہیں یہ امام حسین کا کمال ہے کہ امام حسین نے خدا کے لیے جو اپنا سر دیا آج سب کچھ تب ہی تو ایک آنسو کی قیمت کیا ہے اگر آنکھ میں مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو کا کترہ آ جائے تو جہنم کی آنکھ سے نجات ہے عزیزان محطرم انہیں ایسا نہیں ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں اگر اپنی نجات تو ہمیں امام حسین کے دروازے پر جانا پڑے گا امام حسین کے دروازے کھٹکانا پڑے گا ہم چاہتے ہیں